السلام علیکم سٹوڈینٹ آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے فیزیکل پراپرٹیز آف الڈی ہائیڈ فیزیکل پراپرٹیز ٹھیک ہے الڈی ہائیڈ کا ٹھیک ہے اچ سی ڈبل او اچ سمپلی میڈک لیو ٹھیک ہے الڈی ہائیڈ فیزیکل پراپرٹیز آف الڈی ہائیڈ ٹھیک ہے ہمارے پاس جو لور ممبر ہے الیفیٹک ایسڈ یعنی سوری کاربوزائلک ایسڈ یعنی کاربوزائلک ایسڈ کا جو ہمارے لور ممبر جو ہے یعنی سی ون سے لے کر سی ٹین تک وہ جو ہے وہ لیکوڈ ہے لیکن اس کا جو اڈر ہے یعنی وہ وہ ڈسٹینکٹیو پنیٹریٹنگ اڈر ہے ٹھیک ہے یعنی تکلیف دا چپنے والی اڈر ہے ٹھیک ہے اور ایسٹک ایسڈ جو ہے ہمارے پاس اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے ایتانویک ایسڈ ایسٹک ایسڈ جس کا نام دوسرا نائٹ ایتانویک ایسڈ جو ہے وہ اس میں جو ہے 4 to 5 ونگر یعنی سرکہ کے خاصیت موجود ہے ٹھیک ہے اور جو ایسٹک ایسڈ ہے اس میں 4 to 5 جو ہے وہ ونگر یعنی سرکہ کی بوں موجود ہے یعنی اس کے سرکے کی موہ بوہ آتی ہے اور بیوٹائریک ایسڈ جو ہے یعنی اس کو بیوٹینویک ایسڈ بھی کہتے ہیں تو اس میں سمیل جو ہے وہ رینسڈ بٹر یعنی بدبودار مکن جب مکن بہت زیادہ وقت اس پر گزر جاتا ہے تو وہ بدبودار بن جاتا ہے اور جو ہمارے پاس ہائیر ممبر ایسڈ ملاق سیریز کے وہ ویکس لائک سالیڈ ہے موم لائک سالیڈ ہے اور اگر ہم دیکھیں این ہائیڈرس ایسڈ این ہائیڈرس ایسڈ یعنی ایسٹک سوری این ہائیڈرس ایتانویک ایسڈ این ہائیڈرس ایسٹک ایسڈ اگر ہم اس کو دیکھا دیکھا تو جب یہ فریز ہو جاتا ہے سترہ سنٹیگریٹ پہ تو یہ سالیڈ بن جاتا ہے اور سالیڈ کی شکل اختیار کرتا ہے اور آئیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں گلیشیر ایسڈک ایسڈ یعنی جب اس کو ہم سیونٹین ڈیگری سنٹیگریٹ پہ فریز کرتے ہیں تو یہ پھر سالیڈ یعنی آئس بن جاتا ہے ٹھیک ہے آئس اور پھر اس کو کہتے ہیں گلیشیل ایسیٹک ایسڈ گلیشیل مین آئس ٹھیک ہے اس گلیشیل مین آئس ٹھیک ہے تو جو کاربوزائلک ایسڈ جو ہے وہ پولر ہے کس سے؟ الکول سے کیونکہ یہ آئس ہائیروڈن باند بناتا ہے اپنے آئس مالیکیول کے درمیان یعنی آئس کاربوزائلک کے اپنے ہی مالیکیول ایک دوسرے کے درمیان ہائیروڈن باند بناتے ہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے اس کی جو آئس ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے ٹھیک ہے اس کا جو ملٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ ہائی ہے ٹھیک ہے ڈیو ٹھیک ہے ہائیروڈن باند ٹھیک ہے ہائیروڈن باند کی وجہ سے کیونکہ یہ اپنے ہی مالیکیول کے درمیان ہائیروڈن باند بناتا ہے تو ہائیروڈن باند جو ہے تو ہائیروڈن باند کی وجہ سے یہ زیادہ جو ملٹنگیول کے کاربوزائلک ایسڈ ہے وزیادہ سالوبل ہے وہاٹر کے ساتھ اس کمپیور آئین مالیکیولر ویٹ کے جو کاربوزائلک ایسد ہے جب ان کی جب اگر ہم دیکھیں کاربوزائلک ایسد کے مالیکیولر ویٹ جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی تو اتنی سالیوبیلٹی ڈکریز ہوگی وارٹر کے اندر جتنی کم ہوگی مالیکیولر ویٹ کی تو ان کی سالیوبیلٹی زیادہ ہے تو یہی کشتیں ہمارے پاس فیزیکل پراپرٹیز کاربوزائلک ایسد کے ساتھ تینکیو فار واشنگ ڈیویڈیو